بیس ستمبر انیس سو چھانوے کو مرتضی بھٹو سرجانی ٹاؤن کا جلسہ ختم کر کے گھر جانے کے لیے رات قریب ان ساڑھے آٹھ بجے کلفٹن کی شارہ ایران نامی اسی سڑک پر پہنچے جہاں ایک جانب جانے والا رستہ ان کے گھر کی سمچ جاتا ہے اسی سڑک پر پولیس ان کی آمد کی منتظر تھی آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ اور میں ہوں ساتھ سوہے تھانہ کلفٹن کے ایڈشنل ایسے چو خورم وارس پولیس کے وہ پہلے تفتیشی افسر تھے جو اس جھڑپ کے بعد موقع پر پہنچے تھے خورم وارس کا کہنا ہے کہ تھانے سے پولیس اسی منصوبے کے تحت گئی تھی کہ کافلے کو روک کر ان کے اسلحے کے لائسنس چیک کرنے تھے پولیس کی تو تعداد بھی اتنی نہیں تھی کہ کسی تصادم کا خدشہ ہو خورم وارس نے بھی وہی بات کی جو ایک انتہائی سینئر افسر کر چکے تھے یعنی یہ کہ ایسے چو سیال تصادم کے قائل نہیں تھے سیال میرا ایسے چو رہا ہے اور ہم نے ساتھ بڑا کام کیا ہے یقین کیجئے سیال تو گیلی زمین پر پیر رکھنے جیسا رسک نہیں لیتا تھا بات کی تفصیلات بتاتے ہوئے کئی پولیس افسران نے گفتگو میں بتایا کہ جب مرتضی بھٹو کو واپس آتے وقت روکنے پر اتفاق ہوا تو ایس ایس پی واجد دورانی نے ٹرافک چوکی میں بیٹھ کر آپریشن کی کمانڈ کا فیصلہ کیا جب جونیر افسران نے ان سے عملے کی کمی کی بات کی تو ایس ایس پی واجد دورانی نے اپنے سیکیورٹی کے اہلکار بھی مرتضی بھٹو کے ساتھیوں کا راستہ روکنے والی پولیس ٹیم کے ساتھ کر دیئے جن کی تعداد آٹھ کے لگ بھگتی اب نقشہ یہ تھا کہ واجد دورانی ٹرافک چوکی پر تھے اور وائلس سیٹ پر ٹیم کو ایک کامات دے رہے تھے بلکہ سوجانی ٹاؤن سے مرتضی بھٹو گھر واپسی کی بھی پل پل نگرانی کر رہے تھے ایس پی شاہد حیات جو اس وقت وردی میں نہیں تھے ایس پی رائے تاہر اور ایس ای چو حق نواز سیال شارہ ایران پر فٹ پات پر تائنات پولیس کی نفری کے ساتھ مرتضی بھٹو کی آمد کے منتظر تھے اور اس خدشے کے پیش نظر کہ مرتضی بھٹو کا کافلہ سیونٹی کلفٹن جانے کے لیے دوسرا راستہ یعنی شارہ ایران کا پاک ٹاوز والا سرہ استعمال کریں تو بھی پولیس ان کے ساتھیوں کی گاڑی روک سکے ایس ای چو نیپیر تھانہ آغا جمیل اور ایس ای چو گارڈن شبیر قائم خانی شارہ ای قائدین کے دوسرے سرے پر اپنے اہلکاروں کے ہمراہ موجود تھے راستہ روکنے والی پولیس ٹیم جہاں کھڑی تھی اس کی ایک طرف گلی میں داخل ہوتے ہی مرتضی بھٹو کا گھر سیونٹی کلفٹن تھا جبکہ دوسری جانب وہ ڈی آئی جی کراچی شویب سرڈل کی سرکاری رہائش کا تھی کم از کم چار گاڑیوں پر مشتمل مرتضی بھٹو کے کافلے نے روایتی راستہ یعنی دو تلوار والا راستہ ہی اختیار کیا اور پولیس نے اپنے منصوبے کے این مطابق پہلے گاڑی کو تو جو کہ مرتضی بھٹو کے زیر استعمال رہتی تھی اور مرتضی اسی میں سفر کرتے تھے یہ سمجھ کر جانے دیا کہ مرتضی بھٹو تو گزر کر اب وہ گھر کے اندر چلے جائیں گے اور اس گاڑی کے پیچھے آنے والی دوسری گاڑی کا راستہ روک لیا اور یہ دوسری گاڑی مرتضی بھٹو کے قریبی ساتھی عاشق جتوئی کی تھی جسے عاشق جتوئی خود چلا رہے تھے اب اسے بدقسمتی کہیں یا اتفاق یا حادثہ کہ مرتضی بھٹو عاشق جتوئی کے ساتھ ان کی اس پجیرو گاڑی میں بیٹھے تھے اور ان کی اپنی گاڑی جس میں وہ سفر نہیں کر رہے تھے آگے جا چکی تھی پولیس افسران تو یہی سمجھے کہ مرتضی بھٹو گزر چکے ہیں اور اب جو گاڑی روکی جا رہی ہے اس میں موجود افراد سے پوچھ کچھ کی جا سکتی ہے جب گاڑی روکی تو پولیس کو اندازہ ہوا کہ دراصل مرتضی بھٹو تو اسی گاڑی میں ہیں مگر تب تک صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو چکی تھی گاڑی رکتے ہی مرتضی بھٹو نے جو ڈرائیور آشک جتوئی کے ساتھ والی نشست یعنی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے تھے شیشہ اتار کر پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے یہ پولیس افسران نے بتایا کہ کچھ نہیں سر بس روٹین کی چیکنگ ہو رہی ہے کاغذ دیکھنا ہے مگر اس سے پہلے کہ بات اور آگے بڑھتی پیچھے والی گاڑی میں سوار مرتضی بھٹو کے محافظین اپنی گاڑیوں سے اتر کر سڑک پر پہنچ چکے تھے اور مبینہ طور پر ان میں سے کسی نے اے اس پی رائے تاہر کے کندے کی جانب ہاتھ بڑھا کر انہیں مرتضی بھٹو کی گاڑی سے دور دھکیلنے یا پیچھے ہٹانے یا ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی اتنے میں مرتضی بھٹو کے باقی سب محافظوں نے مرتضی بھٹو کی گاڑی کے گرد حفاظتی حسار بنانے یا گھیرہ ڈالنے کی کوشش کی اس دھینگہ مشتی یا دھکم پیل میں اے اس پی رائے تاہر کی کمیز کندے کے قریب سے پھٹ گئی اور صورتحال انتہائی کشیدہ اور خطرناک ہو گئی پھر سندھی میں دو لفظ سنائی دیئے کو بھی نہ ونیے اور اس سے پہلے کہ اے اس پی یا مرتضی بھٹو اپنے اپنے لوگوں سے یا ایک دوسرے سے کوئی اور بات کرتے کسی نے گولی چلا دی بس پھر کیا تھا پہلی گولی چلتے ہی دونوں جانب سے شدید فائرنگ شروع ہو گئی کراس فائر یعنی دونوں جانب سے ہونے والی فائرنگ سے بچنے کے لیے رائے تاہر اور سیال خود کو بچانے کی کوشش میں دوسری طرف بڑھے فٹ پات پر تائینات پولیس کی نفری نے اپنے افسران اور رہلکاروں اور مرتضی بھٹو کے محافظین اور گارڈز نے اپنے رہنما کو بچانے کے لیے مبینا طور پر جو بے درے گولیاں چلائیں ان میں سے کئی کا رخ سڑک کی طرف یعنی نیچے کی جانے تھا اور سڑک پر لگ کر اچھلنے والی ایک گولی ایسے چو حق نواز سیال کی ایڑی میں اور ایک گولی ذرا فاصلے پر کھڑے اے ایس پی شاہد حیات کی ٹانگ میں لگی دونوں افسران کو گولی لگتے اور زخمی ہوتے دیکھ کر پولیس اہلکار بھی پوری شدت سے گولیاں چلانے لگے اور مرتضی بھٹو کے محافظین بھی ایک افسر نے جو کئی برس تک اس معاملے سے جڑے رہے بتایا کہ ایسی اثنا میں بجلی منقطع ہو گئی اور سڑک پر اندھیرہ چھا گیا مکر پہلی گولی آخر کس نے چلائی یہی وہ سب سے اہم سوال ہے جس کے گرد بات کے تمام الزامات قصے اور سازشی نظریات چوبیس سال سے کھوم رہے ہیں لیکن شویب سرڈل نے واقعے کی تفصیلات کچھ یوں بتائی جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں اس وقت معمول کے مطابق واک کر کے واپس آیا تھا اور وزیر داخلہ کو ریپورٹ بھیجنے کے لیے ایس ایس پی واجد دورانی سے بات کر رہا تھا کہ پہلی گولی چلنے کی آواز آئی میں چونکہ فون پر ہی تھا تو میں نے گولی کی آواز سنتے ہی ایس ایس پی سے پوچھا واجد یہ کیا ہو رہا ہے اس نے کہا کہ سر آواز تو میں نے بھی سنی ہے میں چیک کر کے بتاتا ہوں ڈاکٹر سرڈل کے مطابق جیسے ہی فون بند ہوا کوئی تیس سیکنڈ یا اس سے بھی کم وقت میں شدید فائرنگ شروع ہو گئی ڈاکٹر سرڈل نے بتایا کہ اسی اثنا میں آپریٹر نے بتایا کہ صحافی مظہر عباس بات کرنا چاہتے ہیں بازے رہے کہ اس وقت جیو نیوز سے وابستہ مظہر عباس اس وقت ڈان گروپ کی انگریزی روزنامہ سٹار کے رپورٹر تھے شویب سرڈل نے بتایا کہ مظہر عباس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کے گھر پر حملہ ہوا ہے اطلاع ملی ہے کہ ڈی آئی جی کے گھر کے این باہر فائرنگ ہو رہی ہے اردو اخبار روزنامہ جسارت کے کرائم رپورٹر اے ایچ خانزادہ نے بتایا کہ یہ ان دنوں کوئی اچمبے کی بات بھی نہیں تھی کراچی آپریشن میں قریباً ہر رینگ کے افسران پر حملے معمول کی بات تھے ہمیں بھی پہلے اطلاع یہی ملی تھی کہ ڈی آئی جی کراچی کے گھر پر فائرنگ ہو رہی ہے شویب سرڈل نے کہا کہ میں نے فون پر مظہر عباس سے کہا کہ گولی تو چلی ہے مگر معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے مگر مظہر عباس کا فون بند کیا ہی تھا کہ پھر اتنی شدید فائرنگ ہوئی کہ گولیاں میرے گھر سرڈل بتاتے ہیں کہ جب میری دوبارہ واجد دورانی سے بات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے میں نے پوچھا کہ کیا مرتضہ بھٹو تھے وہاں یا گھر میں جا چکے تھے تو ایس ایس پی نے مجھے بتایا کہ وہ شاید گھر کے اندر چلے گئے تھے میں نے کہا کہ شاید نہیں دیکھ کر مجھے بتاؤ اصل بات اسی شدید فائرنگ کی کہانی سناتے ہوئے متعدد پولیس افسران نے بتایا کہ جب دو سینئے پولیس افسران کو گولیاں لگ گئیں اور دونوں جانب سے فائرنگ کا سلسلہ بند ہو گیا تو بکھر جانے والی پولیس فورس پھر سے جمع ہو کر اندھیری سڑک پر رکی ہوئی گاڑیوں کے قریب پہنچی اور تب یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ میر مرتضہ بھٹو کے پانچ ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ خود مرتضہ بھٹو اور ان کے کئی ساتھی شدید زخمی ہیں اس کے علاوہ دو پولیس افسران شاہد حیات اور حق نواز سیال زخمی ہیں اور وہاں سے گزرنے والا ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا ہے رائے تاہر نے میر مرتضہ بھٹو کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور زخمی مگر حیرت زردہ مرتضہ بھٹو کو باہر نکالا کوئی اور گاڑی دینے کے لیے کسی ہسپتال کی جانب روانہ ہوئے ڈی آئی جی شویب سرل نے بتایا کہ صرف چند ہزار گز دور مگر سڑک کے دوسری جانب ہی میڈیسٹ ہسپتال تھا اور پولیس افسران نے فیصلہ کیا کہ مرتضہ بھٹو کو فوری طبی امداد کے لیے وہیں لے جایا جائے فائرنگ شروع ہوتے ہی علاقے میں معاملات زندگی درہم پرہم ہو کر رہ گئی بھگدر مت جانے کی وجہ سے ٹرافک محتل ہو گئی دکانیں بازار اور قریب واقع تجارتی مراکز اور اسطران سب بند ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ اندھیری سڑک پر فائرنگ کے خوف سے میڈیسٹ ہسپتال کے دروازے تک بند کر دیے گئے تھے ایک سابق افسر نے بتایا کہ پولیس اور مرتضہ بھٹو کے حامیوں کی یہ جھڑپ قریباً ساڑھے آٹھ بجے ہوئی جبکہ مرتضہ بھٹو کی ہسپتال آمد کا وقت نو بچ کر بیس منٹ درج کیا گیا میر مرتضہ بھٹو ہسپتال پہنچ کر بھی اتنے ہوش و حواس میں تھے کہ پولیس موبائل وین سے اتر کر خود سٹریچر پر منتقل ہوئے ایک سابق سینئر پولیس افسر کے مطابق اب اسے مرتضہ بھٹو کی بدقسمتی اتفاق یا حادثہ کہیے کہ میڈیسٹ ہسپتال میں کراچی کے عام سرکاری ہسپتالوں کی طرح کوئی بہت اندہ مخصوص شعبہ حادثات نہیں تھا بلکہ وہاں تو کوئی ڈاکٹر گولی سے زخمی ہونے والوں کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی نہیں تھا یہاں وہ دوسرا سوال اٹھا جس نے آئندہ کئی برس تک بلکہ آج تک تمام صحافیوں تجزیہ نگاروں پولیس افسران اور تفتیشی حکام کو الجھائے رکھا اور سازشی نظریات کو تقویت پہنچائی کہ جب ہسپتال قابل انحصار نہیں تھا تو شدید زخمی مرتضہ بھٹو کو وہاں کیوں لے جایا گیا کسی بہتر طبی مرکز میں بہتر ابتدائی امداد پہنچانے کا بندوست کیوں نہیں کیا گیا جواب میں آئندہ کئی برس تک ایس ایس پی واجد دورانی سابق ایس پی کلفٹن شکیب قریشی اور دیگر پولیس افسران نے وہی کہا جو اس بارے پوچھے جانے پر ڈاکٹر شویب سرڈل نے بھی دور آیا اگر جی پی ایم سی یا سیول ہسپتال لے کر جاتے اور کئی گولیوں سے زخمی مرتضہ بھٹو راستے میں دم توڑ جاتے تو پھر کہا جاتا کہ جب میڈیس چند ہزار گز کے فاصلے پر تھا تو وہاں کیوں نہیں لے کر گئے پھر کہا جاتا کہ پولیس نے طبی امداد پہنچانے میں جان بوچ کر تاخیر کر کے انہیں مار دیا ڈاکٹر سرڈل نے وضحات کی کہ ہسپتال ایمیجنسی اور وہ بھی ایسی ایمیجنسی سے نمٹنے کے لئے کتنا تیار تھا یا نہیں یہ مرتضہ بھٹو کو ہسپتال لے جانے والے یا ہدایت دینے والے پولیس افسران کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا اسی لئے بس پہلا طبی مرکز سمجھ کر انہیں وہاں لے جایا گیا پولیس افسران صحافیوں اور حکام کے مطابق زندہ مگر شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچنے پر مرتضہ بھٹو کو فوری طور پر ہسپتال کے ہنگامی حالت کے شعبے میں منتقل تو کر دیا گیا مگر وہاں پیشہ ورانہ مہارت رکھنے یا ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لئے تربیت یافتہ عملہ تھا نہ ہی قابل اور باصلہیت ڈاکٹرز موجود تھے صحافی ایج خانزادہ نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ تب تک اس وقت کے کراچی کے جنوبی زلے کے ڈپٹی کمیشنر عارف الہی اور دیگر حکام بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور شدید گھبراہت اور بدحواسی کے عالم میں دیگر ہسپتالوں سے ڈاکٹرز کو وہاں بلوائے جانے کی کوششیں جاری تھیں حکام ڈاکٹرز صحافیوں اور طبی عملے کے مطابق مرتضہ بھٹو چار گولیوں سے زخمی ہوئے تھے مگر ان میں سے تین زخم ہرگز محلک نہیں تھے شویب سادل نے بھی کہا کہ مرتضہ بھٹو کو جو چار گولیاں لگی تھیں ان میں سے تین ایسی محلک ہرگز نہیں تھیں کہ ان زخموں سے ان کی موت واقع ہو جاتی ایک گولی کنپٹی کے قریب ماتھے کی ہڈی کو چھوٹی ہوئی نکل گئی دوسری گولی سینے پر رگڑتی ہوئی گئی تیسری گولی بائیں کونی کے پاس سوفٹ ٹیشو میں لگی جبکہ محلک وہ زخم ثابت ہوا جو گلے کے قریب گولی لگنے سے ہوا اور اس نے جاگل وین یعنی شہرک کو نقصان پچھایا تھا عام بیماریوں کے علاج کے لئے قائم اس ہسپتال میں جب مرتضہ بھٹو جیسی اہم شخصیت کو طبیعی امداد کے لئے لائے گیا تو وہاں ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جو عملہ طبیعی امداد کے لئے موجود تھا اس کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے میر مرتضہ کی زندگی بچانے کے لئے وہاں موجود عملے اور ڈاکٹرز نے سر توڑ کوشش کی اور جلد ہی سینئر ڈاکٹرز بھی ہسپتال پہنچ گئے تاکہ ان کوششوں میں ہاتھ بٹا سکیں شویب سرل کہتے ہیں کہ گلے کے زخم سے خون بہتا رہا اگر ہسپتال میں کوئی اس زخم کو ٹانکے لگاتا یا کلام کر دیتا تو خون رک جاتا اور وہ محفوظ رہتے کراچی ساؤتھ پولیس کے ایک سابق افسر نے کہا کہ اس کے بجائے تولیے رکھ کر خون روکنے کی کوشش کی گئی حالانکہ اچھا خاصا ہسپتال تھا میرے تو بچے اسی ہسپتال میں پیدا ہوئے تھے اس کہانی کی تیاری میں مدد کرنے والوں کی اکثریت متفق نظر آئی کہ اگر گلے میں لگنے والی گولی سے بہ کر حلق میں گرتا ہوا خون رک جاتا یعنی جاگلہ وین کے زخم کو بند کر کے خون بہنے سے روک لیا جاتا تو شاید مرتضی بھٹو کو بچایا جا سکتا تھا قریباً ایک گھنٹے کی تاخیر سے مرتضی بھٹو کے اہل خانہ اہلیہ غنوہ بھٹو صاحبزادی فاطمہ بھٹو اور صاحبزاد زلفقار علی بھٹو جونئر بھی میریست ہسپتال پہنچ گئے انہیں لانے والے شخص نے تب تک ہسپتال میں بڑی تعداد میں جمع ہو جانے والے صحافیوں کو اپنا نام واحد بخش بتایا اور کہا کہ وہ مرتضی بھٹو کا ڈرائیور ہے جو گھر پر تھا اور گھر کے بلکل ہی باہر فائرنگ کے بعد اندر موجود افراد میں بھی خوف کی لہر دور گئی اور مرتضی بھٹو کے اہل خانہ اور ملازمین نے باہر نکل کر دیکھنے کی کوشش کی مگر باہر موجود پولیس کی نفری نے انہیں روک دیا ہسپتال میں اہل خانہ کی آمد کے بھی ڈیڑھ گھنٹے بعد تک بھی مرتضی بھٹو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے ہسپتال میں بستر پر بیٹھے ہوئے بھی ان کی ایک تصویر بہت دن تک اخباروں کی زینت پنتی رہی میر مرتضی بھٹو شدت تخلیف سے بہت دیر تک کراہتے اور شدید دشواری کے باوجود سانس لینے کی جدو جہت کرتے رہے ہسپتال لائے جانے کے قریباً ڈھائی گھنٹے کے بعد بہت زیادہ خون بے جانے کی وجہ سے میر مرتضی بھٹو کا دم اکھڑنے لگا اور کوئی گیارہ تیس کے لگ بھگ پاکستانی سیاست میں سب سے زیادہ مشہور و مقبول سمجھے جانے والے بھٹو خاندان کے اس نامور سپوت نے زندگی کی آخری سانس لینے کی کوشش کے دوران دم توڑ دیا ہلاکت کی تصدیق ہوتے ہی ہسپتال میں کوہرام مچ گیا مرتضی بھٹو کے خاندان چاہنے والوں اور کارکنوں کے ساتھیوں کے پین سے در و دیوار لرز رہے تھے اب انہیں دو سو اٹالیس کماری سے پیپلز پارٹی کے رکنے قومی اسیمبلی عبدالقادر پٹیل کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی اس وقت کلفٹن میں ہی واقعی پیپلز پارٹی کے دفتر بلاول ہاؤس پر موجود تھے جب انہوں نے اس فائرنگ کی آواز سنی مگر کسی کو پتا نہیں چل سکا کہ کیا ہوا ہے فائرنگ کی آواز سن کر اگر قادر پٹیل بھی دیگر افراد کی طرح موقع پر پہنچے اور پھر ہسپتال پہنچ کر انہیں بھی پتا چلا کہ میر مرتضی بھٹو زخمی ہے مرتضی بھٹو کے دم توڑ دینے کے قریباً ایک گھنٹے کے بعد اس وقت کی وزیر آزم اور ان کی بہن بے نظیر بھٹو بھی ہسپتال پہنچیں صحافی خانزادہ نے دعویٰ کیا کہ گاڑی سے اتریں تو وزیر آزم کے صرف ایک پیر میں چپل تھی اور دوسرے میں نہیں تھی وہ بھی بے نظیر بھٹو جیسی وزیر آزم عبدالقادر پٹیل نے کہا وہ چپل کے بغیر جس طرح ہسپتال میں دوڑتی اور چیختی ہوئی گئی تھی اور جو ایک بہن کا اپنے بھائی کی لاش پر جو ماتم ہوتا ہے وہ میں نے سب دیکھا بے نظیر بھٹو بڑے سے بڑے جبر کا مسکرا کر مقابلہ کرتی تھی مگر جو میں نے اس دن دیکھا وہ واقعی عام بہن دکھائی دیں جو بھائی پر گرم آج پی برداشت نہیں کر پاتی جو ہر گھر میں ہوتی اور اگر وہ بہن اپنے بھائی کی لاش دیکھے تو کیا حال ہوتا ہے اس دن میں نے وہ بے نظیر بھٹو دیکھی استغاسہ عدالتی ریکارڈ اور اخبارات کی مطابق اس واقعے میں مرتضی بھٹو کے ساتھ کل نو افراد ہلاک ہوئے جن میں میر مرتضی بھٹو ان کے ساتھ ہی عاشق جتوئی عبدالسطار راجپر رامن بروہی یار محمد بلوچ سجاد حیدر وجہہ جوکیو کوثر زیدی اور وہاں سے اس وقت گزرنے والا ایک ٹیکسی ڈرائیور شامل ہے جبکہ مرتضی بھٹو کے چار ساتھی ڈاکٹر مظہر میمن اصغر علی محمد عیاز اور محمد اسماعیل جبکہ دو پولیس افسر حق نواز سیال اور شاہد حیات زخمیوں میں شامل ہیں واقعہ کے بعد پولیس نے سچو کلفٹن حق نواز سیال کی مدعیت میں سرکار کی جانب سے ایف آئی آر درج کر کے تفتیش شروع کر دی واقعہ کے بعد پہلے شہر میں خوف اور افسردگی کی فضا چھا گئی اور ایک سوک کا محول تاری رہا جبکہ عوامی حلقوں اور پھر اخبارات میں سازشی نظریات نے جنم لیا کسی نے کہا کہ پہلی گولی قریبی درختوں سے چلائی گئی کسی نے کہا کوئی کسی چھت پر تھا جہاں سے پہلا فائر کیا گیا وغیرہ وغیرہ کہانی کی پوری سراریت اس وقت اور بڑھ گئی جب ایک موہم کی طرح اس واقعہ کے بارے میں مختلف اخبارات کی پولیسی کے تحت سنسنی خیز خبریں اور غیر تستیق شدہ یا قیاس رائیوں پر مبنی مواد شائع ہونا شروع ہوا ذرائع ابلاغ میں بحث شروع ہوئی کہ ایس پی شاہد حیات اور ایس ایچو کلفٹن حق نواز سیال کو آنے والے زخم خود ساختہ ہیں اور دونوں افسران نے خود کو زخمی کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مرتضی بھٹو کی ہلاکت سوچا سمجھا قتل نہیں ہے بلکہ اچانک ہو جانے والا ایک پولیس مقابلہ ہی ہے اس قسم کی سنسنی خیز خبروں نے خوب تھر تھلی پیدا کی مگر میر مرتضی بھٹو کی ہلاکت کی اس پرسرار کہانی میں دوسرا ڈرامائی موڑ تب آیا جب ایک ہی ہفتے کے اندر اندر ایس ایچو حق نواز سیال گارڈن پولیس لائنز میں واقع اپنی سرکاری رہائشگاہ میں انتہائی پرسرار انداز و حالات میں مردہ پائے گئے بستر پر لیٹے حق نواز سیال کی کنپٹی پر انہی کی پسٹول سے چلائی جانے والی گولی جان لیوہ ثابت ہوئی اخبارات نے اس ہلاکت کو بھی انتہائی پرسرار قرار دیا جبکہ پولیس اور حکام نے اسے خودکشی قرار دیا اس کہانی کی تیاری میں مدد کرنے والے تمام افراد نے بھی پولیس ہی کے موقف سے اتفاق کرتے ہوئے اسے خودکشی قرار دیا سابق ڈی آئی جی شویب سرڈل نے کہا کہ مرتضی بھٹو کی ہلاکت کے بعد پولیس اہلکار نہائیت خوف زدہ اور دباؤ میں تھے اگلے ہی روز یہ سیال آیا میرے دفتر تو بلکل ہی شکل زرد تھی اس کی حالانکہ بڑی بڑی موچیں رکھی ہوئی تھی اس نے مگر بہت خوف زدہ اور دباؤ میں تھا وہ وہ یہی کہتا رہا کہ سر وہ وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں میں انہیں جانتا ہوں ان کا اشارہ الزلفکار کے مبینہ ارکان کی جانب تھا شویب سرڈل نے بتایا کہ انہوں نے سیال سے کہا کہ بھائی اپنا خیال رکھو کوئی سیکیورٹی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو بتاؤ جس پر اس نے کہا کہ سر مسئلہ تو ہے میرے کچھ بتیجے ہیں اگر وہ کچھ دنوں کے لیے آ جائیں میری سیکیورٹی کے لیے تو میری تسلی رہے گی تو میں نے اسی وقت آرڈر کر دیا شویب سرڈل کہتے ہیں کہ پولیس لائن کے اندر گھر ہے اپنے رشتدار اہلکار گارڈ ڈیوٹی پر ہیں اس دوران جھنگ سے بھی اس کے رشتدار آ گئے تھے کافی تعداد میں وہ سہن کے اندر بیٹھے گپے لگا رہے ہیں تو کون آ کے مار دے گا میں نے خود رات کو جا کے دیکھا اور معینہ کیا تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے مگر پریس والے تو خودکشی کی کہانی نہیں نہ مانتے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک ہی بندہ تھا جو اینی شاہد تھا انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا ہے شاید مرتضی بھٹو کیس برے سغیر کی پولیسنگ کی تاریخ کا واحد کیس ہے جس میں ایک ہی مقدمے کی تین ایف آئی آرز درج کی گئیں مگر بعض دیگر پولیس افسران اور حکام کہتے ہیں کہ واحد نہیں تو ان گنے چنے مقدمات میں سے ضرور ایک ہے جس میں ایک سے زیادہ ایف آئی آرز درج کی گئیں ایک پولیس افسر کا کہنا ہے کہ دو تو ہو بھی جاتی ہوں گی مگر تین ہونا واقعی ایک عجیب بات ہے اس دقاسہ کے ریکارڈ اور حقائق کے مطابق پہلی ایف آئی آر وہ تھی جو سرکار کی مدعیت میں ایسے چو کلفٹن حق نواز سیال کی جانب سے درج کی گئی دوسری ایف آئی آر مرتضی بھٹو کے ذاتی خدمتگار نور محمد کی جانب سے اس لیے درج کروائی گئی کہ مرتضی بھٹو کے ساتھیوں کو پولیس کی جانب سے درج ایف آئی آر کے مطن سے تفاق نہیں تھا اسی دوران میر مرتضی بھٹو کی بیوہ غنوہ بھٹو نے اپنے وکلا کی مدد سے عدالت سے رجوع کیا اور قانونی ماہرین پر مشتمل مشیروں کی تیار کی ہوئی ایک قانونی درخواست پر عدالت نے تیسری ایف آئی آر درج کرنے کا حکم سادر کر دیا رجوع کرنے پر ہائی کوٹ نے غنوہ بھٹو کی جانب سے دائر پٹیشن پر کاروائی کرتے ہوئے تفتیش کراچی پولیس کے تمام افسران سے واپس لینے کی ہدایت چاری کر دی پولیس افسران پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے غنوہ بھٹو کے وکلا نے تفتیش کسی اماندار اور غیر جاندار افسر کو دینے کی استدا کی تو تفتیش پہلے سندھ پولیس کے ایک افسر ایس ایس پی ایڈی خواجہ کے حوالے کی گئی اسی اثنا پانچ نومبر انیس سو چھانوے کو بینظیر بھٹو کی اپنی ہی جماعت کے سابق رہنما اور ان کے قریبی ساتھی سمجھے جانے والے اس وقت کے صدر سردار فاروق احمد خان لگاری نے بینظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا شویب سرڈل کا کہنا ہے کہ پولیس بدنیت نہیں تھی اگر ہم بدنیت ہوتے تو میں تفتیش کرائمز برانچ کے حوالے نہ کرتا کیس فائل ان کی مرضی کے افسر کے سپرد نہ کرتا یا پھر تیسری ایف آئی آر کے معاملے پر ہم کوٹ چلے جاتے سال چھ مہینے تو معاملہ لٹک ہی جاتا یا پھر ادارت کے حکامات پر پولیس کے لاو ڈپارٹمنٹ کو بیچ میں لاتے قانونی راستہ اختیار کرتے اور تاخیر کرواتے مگر ہماری نہ نیت خراب تھی نہ ہم نے کچھ غلط کیا تھا ایک اور افسر نے کہا کہ قانون کے مطابق ایک کارروائی ہو رہی تھی اس کے دوران ایک حادثہ ہو گیا رہی ہسپتال میں کوتاہی یا غفلت کی بات تو اسے بھی بدقسمتی سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے شویب سرڈل کا کہنا ہے کہ اس کے لیے اس وقت مرتضی بھٹو کے کافلے کو روکنے کا فیصلہ منصوبہ بندی کے لحاظ سے غلط تھا اور یہ میں نے دورانی سے پہلے کہا بھی تھا جیسے ہی میرے علم میں لائے گیا تھا مگر بس ہونے والی بات تھی ہو گئی لیکن واجد دورانی کے قریب رہنے والے افسران میں سے ایک نے کہا کہ شویب سرڈل کو سارا منصوبہ بتایا گیا تھا اور انہیں پتا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہ کیسے ہوگا اور اب وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا سازشی نظریات کے اسی شور میں بلاخر اس وقت کے ہائی کورٹ کے جج جسٹس ناصر اسلم ظاہد کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیشن بھی بنایا گیا جس نے بھی ان سازشی نظریات سمیت ہر پہلو پر غور کیا مگر ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا کہ کمیشن نے تمام امکانات کو رد تو ضرور کر دیا مگر یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ کسی کے کہنے پر کیا گیا تو وہ ایس ایس پی ڈی آئی جی سے بہت اوپر کی سطح پر ہوا ہوگا ایک متاثر آفسر کہتے ہیں کہ مگر کمیشن اوپر کی سطح کے تائین میں ناکام رہا کہ آخر کتنے اوپر اور کس نے ایسا کیا یا کروایا نتیجہ کمیشن کا یہ نکلا کہ جتنے سیاسی پہلو یا کھلاری تھے وہ تو سب کلیر ہو گئے اور شاید کمیشن نے پولیس افسران کی جانب نشاندہی کی بھی تو اتنی مبہم اور اس اندازے کے ساتھ کہ پولیس افسران بھی بلاخر کسی بھی ٹھوز ثبوت کی عدم موجودگی کی بنیاد پر اس سب سے بری تو ہو ہی جائیں گے عدالتی تحقیقاتی کمیشن سے کوئی نتیجہ نکلا یا نہیں مگر برسوں چلتے رہنے والے عدالتی مقدمے کے اختتام پر تمام پولیس افسران و اہلکار الزامات سے بری ہوئے اور شاہد حیات اور رائے تاہر جیسے نئے افسروں کو تو لوگوں نے بعد میں خود کراچی پولیس کا سربراہ اور ایڈیشنل آئی جی پنجاب بنتے بھی دیکھا اس پاڈکاسٹ کی سکرپٹ کے مصنف ہیں صحافی جعفر رزوی ان کا تحریر کردہ آرٹکل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی پڑھ سکتے ہیں